ناظرین آج ہم اس علاقے میں ہیں جو نائنٹیز میں جس کو تورا بورا کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں آج ہم خلگام سے تقریباً چار کلومیٹر کی دوری پر واقع محمد پورا میں ہیں تو یہاں پہ جو ہے ارلی نائنٹیم میں کافی حالات جو تھے خراب تھے یہاں پہ اکثر جو خبریں آتی تھی یا پتراو کی یا ملٹرس ریلیٹر خبریں آتی تھی لیکن آج ہم اس شخص سے ملنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ جنہوں نے نائنٹی نائنٹی فائیو میں اپنا جو ہے شائرانہ جو شائرانہ کا ایک راستہ اکتیار کیا تو اسی راستے پہ وہ چلے گئے اور انہوں نے اپنا جو ہے راستہ سٹارٹ کیا ہے جی ہاں جس کا نام گلام حسن میر علف خوشباش مہن بوری کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے کافی کلام لکھے ہیں چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفے کے حوالے سے یا باقی اور کسی فیلڈ میں لکھے ہیں تو دیریکٹی ان سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنا سفر ہے کس طریقے سے سٹارٹ کیا ہے تو خوشباش مہن بوری صاحب آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے یہ بتائے کہ آپ نے جو یہ راستہ اکتیار کیا کیا لے کے اور کیا مقصد لے کے آپ نے یہ سٹارٹ کیا نحمدہ و نصول اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ چونکہ بچپن میں جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرا مامو صاحب اس کا نام عبد الرحمن میر ہے وہ موسیقی کا سامان بناتا تھا آج بھی وہ زندہ ہے آج بھی وہ حیات ہیں لیکن وہ موسیقی کا سامان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مثال ربا بناتا تھا وہ سارنگی بناتا تھا یا اور کوئی انسٹریمنٹ بناتا تھا جو موسیقی کے اعتبار سے پہچانا جاتا تھا واری کے مشہور جو گروکار ہیں وہ ان کے گھر آیا کرتے تھے جب وہ آیا کرتے تھے وہ کسی وقت محفل بھی مناتے تھے اور میرا شوق اسی سے پیدا ہوا ہے اسی جن سے پیدا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گھر میں ایک روحنی بزرگ آیا کرتا تھا جن کا نام ہے محمد اکبر بارس صاحب لائیسو وہ چونکہ دو ہزار چار میں رہلت کر گئے یہ دنیا سے رکھ سکت ہو گئے تو اسی وجہ سے میرا یہ عشق بڑھا کہ شاید یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ہم عشق کے میدان میں کود پڑھیں گے تو ابھی تک آپ نے کتنے شاعر لکھے ہیں اور ساتھ ہی یہ بتائیے کہ اس کا مقصد کیا ہے میں نے اس وقت تک تقریباً تقریباً بارہ سو سے زیادہ اشار لکھے ہیں جن کو کتابی شکل ہمیں دے دیئے ہیں یعنی ساتھ حصے ہیں اور ایک حصہ ہے اہل بیعیت کے نام جس کا نام ہے سالہ ارکارولا اور میلات پر ایک کتاب بنائی ہے جس کا نام ہے اسیلی میلات اور اس شاعری میں چار طرف کی شاعری میں نے لکھی ہے مثلاً میں نے منقبر لکھی ہے یعنی ولی اللہ کاملین کی تعریفیں لکھی ہے جن کا ایک میں ایک بند پڑھوں گا وہ یہ ہے کہ یہ منقبت ہے وہ نا جے کے اجوار سے جو میں نے پہلے نام سب سے پہلے جب میں نے شاعری شروع کی تو سب سے پہلے میں نے تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے اور لکھنا شروع کی ہے جن کا میں ایک بند پڑھوں گا اس کے بعد میں نے اہل بیت کے اعزاز میں کچھ لکھنا شروع کی ہے میں ایک بند وہ بھی پڑھوں گا اس کے علاوہ میں نے میلات کے اعزاز میں کچھ لکھا ہے میں ایک بند اس میں سے بھی پڑھوں گا وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ سب سے پہلے کٹھن اور خطرناک جو معلوم شائری ہے جس کا نام ہے ایریفان اس میں سے دو بند میں پڑھوں گا سہل کو سرکور کوچ بازارس اک دیدارس لبخ نو سائی مشتاق شگیمیت نوری انوارس اک دیدارس لبخ نو سائی خوشواش محمد پوری کارس ارخم جانتز جہانم سکرس چینیم یہ سائز میلون سوی سرکارس اک دیدارس لبخ نو سائی یہاں بیاک شوی تھکن اس کا دوسرا اس کا بند ہے دوسرے کلام کا شن ترفن چھنکیو بلو پانونی پھیرکور کنیے نونی چلو زگت اپرون سار میر صاحب جس طریقے سے آپ نے اپنی کلام لکھیں کافی گہرائی ہے اس میں یعنی کلام میں کافی گہرائی کیا زلح ایڈمسٹریشن کی طرف سے یا انفورمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ابھی تک آپ کوئی پہنچا ہے میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں اس دور میں اس کی کوئی خوصلہ اوزہین نہیں ہوتی ہے کسی آفسر صاحب نے کسی منشور صاحب نے اس کی کوئی خوصلہ اوزہین نہیں کی ہے تو کتنے سال ہوگئے آپ کو یہ لکھتے ہوئے یہ جو کلام آپ لکھ رہے ہیں اس قرآن پانکیس سال سے زیادہ 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 ابھی آپ کے عیج کیا ہوگی اس وقت میری عیج پفٹی ایٹھ ہے تو کیا مسیج رہے گی یہ سوال کیا مسیج رہے گی آپ کو لوگوں کے لیے کیا مسیج رہے گی میرا پیغام ہے لوگوں کے لیے یہی کہ وہ آمن سے رہیں وہ بائی برادری سے رہیں وہ ایک دوسرے کا عزت کریں بڑوں کا عزت کریں چھوٹوں پر شب کر کریں کسی کا حق نہ کھائیں کسی پر ظلم نہ کھائیں صرف آخرت کی طرف سے زیادہ توجہ دیں کیونکہ ہمارا پران کہتا ہے کار افلا من زکا وقت خوابا من دسا ہے یعنی اپنے روح کو پاک کرو اپنے روح کو پاک کرو روح کے ساتھ جسم بھی پاک ہو جاتا ہے یعنی روحنی کار جو ہے روحنی تربیت جو ہے وہی سیکھنے کی کوشش کرو شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے یہ تھے میر صاحب جس کو خوشباش محمد پورا کے نام سے جانا جاتا ہے حالانکہ ابھی تک سرکار یا ایڈمیسٹریشن کی نظر میں ابھی تک یہ اوجر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ سٹوری فلیش ہوکے ایڈمیسٹریشن یا سرکار کی طرف سے یہاں تک یہ لوگ یہاں تک یہ میرا انکل ہے تو آپ کا کیا سپورٹ رہا کتنی خوشی ملی آپ کو انہوں نے شائر لکھے ہیں باقی معاملات لکھے ہیں جی سر جب ہم نے یہ سنا ہے کہ ہمارے انکل جی تصوف میں بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے تو ہم بہت خوش ہوئے ہیں تو ہم نے بہت پرابر فکر کیا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہے ہم اس کا ساتھ ابھی بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ دیتے رہیں گے نیٹوکٹن کے لیے میں کلگام سے عزر حسین